ہائی فرنڈس می سیپ ڈاکٹر بینوز سرما پرام سیہتیوکو جی فرنڈس آج میں لوکی کے جوس کے فائدے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لوکی کا جوس لوکی ایک سبڈی ہے جس کو کہ ہم لوکی بھی بولتے ہیں گھیا بھی بولتے ہیں دودھی بھی بولتے ہیں یا بوٹل گارڈ بھی بولتے ہیں اس لوکی میں اتنے پروپرٹیز اتنے کن ہیں بیانی کہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہ انگنیت بیماریوں کا رامبان علاج ہے لیکن لوکی کی سبڈی اگر بھی غیرہ اگر بنا کر کھائیں گے تو اتنا فائدہ نہیں دے گی جتنا کہ ہم اس کا جوس نکال کر رکھتی ہیں یہ تاہا یہ اس پر تو باتی علیہ ہے تو اب میں لوکی کے بارے میں بتاتا ہوں فرنڈس اس لوکی میں پہلے تو آپ کو ہی بتاؤں کہ کتنے سارے بیٹامین اور منرلز ہیں اس میں یہ سمجھلی کی فائیورز ہوتا ہے فائیورز آپ جانتے ہیں کہ بہت فائدے کی چیز ہے یہ بہت بجن کم کرنے میں پیٹ کو بھننے میں پیٹ کے لیے میں بتاؤں گا آگے میں کتنی چیزوں میں کام کرتے ہیں تو اس میں فائیورز ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ بہت ادھک ماترم ہوتا ہے اس کے علاوہ بیٹامین اے بیٹامین بی بیٹامین سی بیٹامین ای بیٹامین کے اس کے علاوہ کیلسیم میگنیسیم اور جنک آئیرن پروٹین اور بھی بہت سارے منرلس اور بیٹامین ملتے ہیں تو فرنڈس یہ لوکی جو زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں تو اس میں اتنے سارے بیٹامین ملتے ہیں ہم بات کریں کہ اس کی جو تاثیر ہے تھنڈی ہوتی ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یعنی کہ اس کو ہم سردیوں میں نہ لے کر گرمیوں میں لیں خاص کر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گرمی بہت لگتی ہے یا ہمارا بدن بہت ہمیسا گرم رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے گرمی میں یہ رام بان علاج ہے تو اب ہم بات کریں گے آچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس کو ہم جو جو جوش نکالیں وہ ہم کس ٹائم بھی ہیں اس کا جوش ہمیسا صبح ہی صبح کھاڑی پیٹ ایک علاج یعنی دو سو ایمیل پینہ بہت ہی فائدہ کا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کونسی ایسی بیماریاں ہیں جن میں یہ لوکی بہت فائدہ کرتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹ کنٹرول یعنی کہ اگر کسی کا بجن زیادہ ہے کوئی اوبر بیٹ ہے تو لوکی کا جوش یہ گلاس ہو اس میں کھالی پیٹ پینہ سو کر دیجئے آپ دیکھیں آپ کو بہت جلدی بیٹ گھڑ جائے کیوں؟ کیونکہ لوکی میں کیلوری اور فیٹ سب سے کم ہوتی ہے اور فائیورز کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہوتی ہے فائیورز زیادہ ہونے سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پیٹ میں جا کر کے پھولتی ہے اور ہمیں بہت لمبے ٹائم تک پھوک نہیں لگتی ہے تو اسی وجہ سے ہمارا بیٹ کم ہو جاتا ہے دوسرا ہے اسٹریس اور ڈپریسن لوکی اسٹریس اور ڈپریسن میں بہت بڑی آراب کرتا ہے کیونکہ لوکی میں کولین ملتا ہے اور کولین کا جو کام ہے کولین ایک نیورو ٹرانسمنٹر ہے اور یہ جو ہے ہمارے برین کے جو سیلز ہیں ان کو ٹھیک سے کام کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اس لیے لوکی کے جو سے ہمیں کوئی بھی اسٹریس چنتہ چٹچڑاپن ڈپریسن ان سب چیزوں کو روکنے میں ہیلپ ملتی ہے لوکی ہماری ایمونٹی کو بڑھاتا ہے اس میں کچھ ایسے تطو ہیں جو کہ ہماری ایمونٹی پاور کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیجیسن یعنی کہ لوکی میں فائیورز زیادہ ہونے کے کانر یہ پیٹ کے سمبلی جتنی بھی ڈیجیز ہیں ان ساری بیماریوں میں بہت اچھا کام کرے گا جیسے ووول مومنٹس ہو گیا پیٹ پھولنا ہو گیا سوجن ہو گیا ایسیڈیٹی ہو گیا پیٹ درد ہو گیا تو اس طرح کے پیٹ کی سمبلی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں لوکی بہت بڑھیا کام کرتا ہے اس کے علاوہ ڈائیوٹیز کے پیسنٹ کے لیے بہت بڑھیا ہے کیونکہ لوکی میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کی جو پینکریاتک فنکشن ہیں اس کو امپروب کر دیتا پینکریاتک فنکشن جب امپروب ہو جائے گا تو ہماری جو ڈائیوٹیز ہیں وہ نہیں پڑھ پائے گا یعنی سوور لیویل زیادہ اچھا نہیں جا پائے گا یہ لیور کے پیسنٹ کے لیے رامبان علاج ہیں اگر کوئی لیور کا مریج ہے چاہے وہ پیلیا کا مریج ہے یا لیور کسی کا سویلنگ ہو رہی ہے یا فیٹی لیور ہو رہا ہے یعنی لیور سے سمبلیت کوئی پرابلم ہے تو لوکی کچوس بہت فائدہ دے گا فرینڈز یہ ہارٹ کے لیے اور کولیسٹرول کے لیے بہت رامبان علاج ہے اگر کسی کا کولیسٹرول رپورٹ بڑی ہوئی آئی ہے آپ نبے دن تک ایک گلاس لوکی کچوس کھالی پیٹ پلانا سروع کرا دیجئے آپ دیکھنا کہ نبے دن کے اندر آپ کی کولیسٹرول رپورٹ نارمل ہو جائے گی یہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے یعنی LDL اس کو گھٹاتا ہے اور HDL جو گھٹ کولیسٹرول ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہونے کے قارن یہ آرٹیز میں پلاک ہونے سے بھی رکھتا ہے اچھا بالوں کے لیے یہ بہت بڑی آئی علاج ہے اگر کسی کے بال جھڑ رہے ہیں بالوں میں گنجہ پن ہو رہا ہے یا بال جلدی جلدی سپید ہو رہے ہیں یا بالوں میں ڈینڈرف ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے لوکی کا جوس ہے ڈینڈرف کے لیے آملے کا اور لوکی کا جوس برابر ماترہ میں لیں اور اس کے سر پر مساج کریں اور بلکہ اس جوس کو پی بھی لیں تو آپ دیکھنا آپ کے ڈینڈرف میں بہت جلدی آرامل جاگا ہے اسی طرح اسکن کے لیے یعنی اسکن میں اگر کوئی پرابلم ہے جیسے کی اسکن میں اگر ہمارے پمپلز نکل لیں ایک نکیل محاسب اگر نکل لیں ان کو بہت جلدی ٹھیک کرے گا کیونکہ اس سے جو ہے جو ہماری اسکن پر پولیشن جمع ہو گیا جو گندگی جمع ہو گئی تو ان کو ہٹاتا ہے اور ہٹانے بعد وہ کیل محاسب آنے اپورے اپنسی سب ٹھیک کر دیتا ہے اس کے علاوہ فیس میں نیچرل گلو لائے گا اور اسکن کو ہیلدھی رکھے گا سروفٹ رکھے گا اور چمک دار بنا دیتا ہے اس کے علاوہ یہ یورینری ٹریک انفیکشن کو روکتا ہے کیونکہ یہ ڈائی یوریٹک ہے ڈائی یوریٹک ہونے کی وجہ سے یہ ٹاکسنس اور پیتھوجنس بیکٹریس وغیرہ کو باہر نکلتا ہے اور ان کے باہر نکلنے سے جو بھی یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے اس میں بہت جلدی آرام مل جاتا ہے اس کے علاوہ کول دا باڈی یعنی ہماری باڈی کو کول رکھتا ہے یہ کسی کی باڈی اگر پوصلوں کہتے ہیں کہ ہم کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے یا ہمارا سریر گرم رہتا ہے تو ان کی باڈی کو کول رکھتا ہے یعنی کہ یہ کولنگ ایفیکٹ والا ہوتا ہے لوکی کا جوس اس کے علاوہ بھی لوکی کے جوس کے بہت فائدے ہیں جیسے کہ ایسیڈیٹی ہے السر ہے انڈائیجیسن ہے ایس تھما ہے کف ہے برونکائٹس ہے ان سب بیماریوں میں یعنی کہ نروس سسٹم میں اگر کوئی پرولم ہو ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ وونز کو اس کو سٹرونگ بناتا ہے اس کے علاوہ کسی کو مائگرین کی پرولم ہے اس میں بھی لوکی کا جوس بہت اچھا کام کرتا ہے تو یہ میں نے سب بتائی کہ لوکی کے جوس کے فائدے ہیں اب فرینڈس بات کرتے ہیں کس لوکی کے جوس کو بنایا کیسے جائے دیکھیں لوکی کے جوس کو بنانا بہت آسان ہے ایک لوکی لیں اس کو چھیل لیا چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا اور اس میں پھر ایک چمچ جیرے کا پارڈر دس پندر پودینہ کے پتے اور دو تے تین چمچ نیبو کا رس تھوڑا سا ادرک تھوڑا کالا نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ کالا نمک آپ کو اچھا لگے ٹیسٹ کے حساب سے ملائیں اس کے علاوہ کالی مچ پارڈر اور تھوڑا سا تھنڈا پانی یہ چیزیں ملا کر کے آپ بلینڈ کر لیں اور جب وہ بلینڈ اچھی طرح ہو جائے پھر اس کو چھان کر کے اور پھر ایک لاسٹ ویس پہ کھالی پیٹ کی لیجئے تو یہ ہو گیا لوکی کے جوس کا بنانے کا طریقہ تو فرنڈز اب میری ویڈیو یہیں اینڈ ہوتی ہے آپ کو میری ویڈیو اگر یہ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے اور ابھی تک آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو بیل آئیکن کلک کریں ٹھیکی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک بائی